اسلام علیکم ناظرین سیف سٹی سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عمر بخت ناظرین ہمارے معاشرے میں جب خواتین گھروں سے نکلتی ہیں تو انہیں بہت سے چیلیجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ ایسی فیلڈز ہیں جن میں جانا خواتین کا بہت ہی سرپرائزنگ سمجھا جاتا ہے انہی میں سے ایک فیلڈ پولیس کی ہے جیہاں ناظرین آج ہمارے ساتھ لاہور پولیس کی ایک ایسی باہمت خاتون آفیسر بجود ہیں جو بے اک وقت کئی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں جی ہاں بالکل آپ نے صحیح پچانہ میرے ساتھ موجود ہیں ایس پی ڈالفن آئیشہ بٹ صاحبہ آج انہی سے پوچھتے ہیں انہی کے بارے میں جی اسلام علیکم آئیشہ کیسی ہیں آئیشہ آپ کی فیملی کا بیک گروڈ دیکھیں تو بینگ اپ پولیس آفیسر آپ ہی کے گھر سے ایک سب انسپیکٹر آپ کے بڑے بھائی آپ کے دادا بھی پولیس میں تھے تو کیا یہ فیملی لیگیسی کو کری آن کرنے کا پریشر تھا یا بائی چوائیس تھی سیلیکشن از ای پی ایس پی آفیسر سی ایس ایس کے بعد پریشر تو نہیں تھا اور میری فیملی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا پولیس ڈیپارٹمنٹ بلکہ انہوں تو یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس ہاندان کی کوئی لڑکی کوئی بچی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی جوب کرے گی کوئی ایون کے وہ لیکچر آرشپ کے لیے جو عام طور پر جہاں بہت فیلڈ کی جو پسند نہیں کی جاتی تو وہ کہتے ہیں اچھے سکول کالجز میں آپ پڑھا لیں وہ بھی نہیں وہاں پر پرمیشن تھی بالکل اگینسٹ تھی تو یہ بس مجھے ایک پیشن تھا مجھے شوق تھا بہت کہ مجھے اپنا نام بنانا ہے مجھے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے تو میرے چونکہ پردادا بھی پولیس میں تھے وہ ایک کانسٹیبل تھے پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے اس کے بعد میرے جو بڑے بائی تھے وہ پولیس میں گئے ان کے درمیان جو میرے فادر دادا یہ لوگ پولیس کو اس کو جوائن نہیں کیا لیکن میرے فادر تھے گورنمنٹ ہی تھے لیکن پولیس میں نہیں تھے بائی نے پولیس سرویس جوائن کی تو ان کا جو یونی فارم تھا وہ مجھے بڑا انسپائر کرتا تھا دیکھ کے بڑا ہوش ہوتی تھی تو وہ ہی انسپیریشن ملتی ملتی فائنلی محمود بھی پولیس میں آگئی اچھا آیشہ ایڈا سیم ٹائپ آپ ایک بیٹی بھی ہے آپ کے ان لاوز بھی ہیں اور آپ ایک فورس کی کمانڈر بھی ہیں تو ایڈا سیم ٹائم ان سب چیزوں کو مانیز کرنا مشکل نہیں ہو جاتا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو میں گھر پر ایک ماں کا رول پلے کر رہی ہوں گانیاں کی شکل میں اللہ نے جو مجھے ایک چھوٹا سا توفہ دیا ہوا ہے تو جب میں یہاں پر ایسے کمانڈر آکے رول پلے کر رہی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا رول سیم ہو گیا بیٹی کو بھی میں نے اسی پیار کے ساتھ اس کو پالنا بھی ہے اس کی تربیت بھی کرنی ہے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اس کو میں نے ڈانٹنا بھی ہے جہاں وہ ٹھیک نہ ہو گی گلتی کر رہی ہے ایسا لگتا ہے یہ جو فورس ہے یہ جو میری ڈالفن فورس ہے یہ جو میری انٹی رائیڈ یونٹ ہے یہ بھی میرے بچوں کے جیسی ہے اور میں یہاں پر بھی وہی رول پلے کر رہی ہوں کہ کہیں پر ان کو ڈانٹ کے کہیں پر پیار سے تو مجھے ان سے کام بھی لینا ہے مجھے ان کو سمجھانا بھی ہے کام سکھانا بھی ہے کہیں جو ان کے ایشوز آ رہے ہیں اس کو مجھے سننا بھی ہے اور اس کو ریزولف کرنے کے لیے مجھے اپنا رول بھی پلے کرنا تو ایک جیسے ہی مجھے لگ رہا ہے اچھا بینگ ایس پی ڈالفن آپ کے پاس دیلی کی روٹین میں کافی زیادہ ایشوز آتے ہوں کہ پولیسنگ سے ریلیٹیڈ آئیدر ڈسپلین کو لے کے آپ ان سے کس طرح کٹر کرتے ہیں اور دوسرا ہے کہ آپ ورکنگ کیپابلیٹی کو انہینس کرنے کے لیے فیوچر میں ڈالفن ہی کی آپ کی پاس کیا لائے حمل ہے آپ ان چیزوں کو کیسے پلان کر رہی ہیں ڈرےس کریں گی اس پر میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین جانا چاہتے ہیں کیپابلیٹیز کی بات کریں تو اس میں میں نے جب سے کام سٹارٹ کیا ہے مجھے انٹیرویڈ فورس جو انٹیرویڈ یونٹ لاؤ اس کو بھی میں کمانڈ کر رہی ہوں ڈالفن کو بھی کمانڈ کر رہی ہوں تو اس میں جو چیزیں میں نے فیل کیا ہے کہ جس پہ ہمیں جن جو ہے ان ایسپیکٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ان کی بیہیورل چینجز پر ہم نے کام کرنا ہے ان کی جو کپیسٹی بیلنگ پر ہم نے کام کرنا ہے ان کی انگر مینجمنٹ پہ سٹریس مینجمنٹ پہ یہ بہت ٹاف جوب ہے اگر میں انٹیرویڈ کو دیکھتی ہوں تو وہ روڈ پر کھڑے ان لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں جو کہ غصے سے گھروں سے آ رہے ہیں جو بندہ پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں وہ دماغ میں چیز لے کے آ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ نہیں ملے گا میرا رائٹ یا میری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی تو میں کسی بھی حد تک جاؤں گا تو یہ انٹی رائٹ جنٹ ان لوگوں کو ڈیل کر رہی ہے تو اس میں مجھے ان کا سٹریس مینجمنٹ بھی دیکھنا ہے اس میں مجھے ان کے بیلنس روئیے کو بھی دیکھنا ہے اور پھر جب میں ڈالفن کی طرف دیکھت ہوں تو ڈالفن ان لوگوں نے پیٹرولنگ کرنی ہے ان لوگوں نے سناپ چیکنگ کرنی ہے لوگوں کو دیکھنا ہے وہاں پر کرائم کو روکنا ہے کیونکہ فرسٹ رسپونڈر جو ہیں اب وہاں ہماری ڈالفن اور ہماری پیرو یہ ہو چکی ہے تو انہوں نے فوری طور پر رسپونڈ کرنا ہے بھاگتے ہوں کہ پیچھے بھی لوگوں نے جانا ہے انہوں نے ساری چیزوں کو روڈ پر ان لوگوں نے روٹین میں سارا دیکھنا ہے تو یہاں پر بڑے ایشوز اس طرح کے آتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اب میری جو ڈالفن ہے یا میری جو انٹی رائٹ ہے ان کا موٹیویشنل لیول کہیں کم پڑھ ہے ایک ہی ڈیوٹی کرتے کہیں اس طرح کے جب فیل کرتے ہوں تو پھر اس کے لیے ہم پروگرامز بنا رہے ہیں جیسے آج بھی ہم نے ایک ان کی کپیسٹی بلڈنگ کے لیے انگر مینیشمنٹ سٹریس مینیشمنٹ پہ ایک ورکشاپ رکھی موٹیویشنل سپیکر بلاتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی جو ہمارے پاکستان کے اچھے سپیکر موٹیویشنل سپیکر ان سے ہم باتشت کر رہے ہیں کہ وہ آجائیں منتلی بیسیس پہ ہمارے پاس آجائے کریں کہ ہماری آکے فورس کے ساتھ ہر ویکلی ہم لوگوں کے چلتے رہتے ہیں ہم کو اپنی ٹیمز بلاتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر ہر بندہ ریفریشر کورس سے گزر کے جائے اس کو ہم بلاتے ہیں اس کی دوبارہ سے کانسلنگ ہوتی ہے ٹریننگ ہوتی ہے جو سو پی ہم نے پہلے سکھائی تھی ان کو دوبارہ سے ہم وہ سب چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں تو ہم کپیسٹی بلڈنگ پہ ان کی وائکنگ ابیلٹیز کو بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس پی ڈالفن کھونے کے لاتے آپ کا ڈیلی کی روٹین میں آپ کے پاس کافی زیادہ ایشوز آتے ہوں گے اس میں ایشوز آتے ہیں کہ بہت اس میں لگا دیا جائے یہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہمارے پبلک ریلیٹیڈ ایشوز آجاتے ہیں کیونکہ ہماری عوام ابھی اس چیز کو انٹرسٹین نہیں کر رہی کہ اگر ڈالفن کا ایک جوان کسی بندے کو روڈ پر روکتا ہے سناپ چکنگ کے لیے کسی بھی ایشوز رہے یہاں پر اس کو آ رہی ہے لڑائی جھگڑے پر روکتے ہیں تو ہمارے لوگ یا انٹی رائٹ کے بندے جن کو بتایا گیا کہ یہاں سے آپ نے بندوں کو آگے نہیں جانے دینا یہاں پر آپ نے موب نہیں بننے دینا لوگوں کو جو پروپیٹی ہے گرمنٹ کی پروپیٹی ہے عوام کی پروپیٹی ہے اس کو آمین ڈامیش نہیں کرنے دینا تو جب ان کو روکا جاتا ہے بڑا سیویل لائیس میں جب روکتے ہیں تو ہماری عوام اس چیز کو سمجھتی نہیں وہ یہ سمجھتے کہ شاید ان کی بیزتی کی جا رہی ہے تو وہ چیز کو سمجھتے ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس کے اگنس ہے کہ کوئی پولیس والا وہ بندہ جسے یونیفارم پہنا وہ ہمیں روک نہیں سکتا تو یہ جب ایشوز آتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سے زیادتی ہو گئی ہے ایک جوان نے روک لیا تو ہماری سے زیادتی ہو گیا وہ ہمارے پاس اپلیکیشن لے کر آ جائیں گے اور یہ کہنا بہت آسان ہو گیا ہمیں تو بتمیزی کی ہے ڈالفن نے ہمیں مس بیہیو کی ہے گالیاں دی ہیں یہ کی ہے وہ کی ہے لیکن جب ہم انگوائری کرتے ہیں تو وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی سٹیرو ٹائپ جنرل پرسیپشن ہے کہ پولیس کرتی ہی بتمیزی ہے کسی کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے آپ کام کر رہی ہوں گی کہ پوری کوشش کر رہے ہیں جب ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں اس پہ ہم انکوائری بھی بٹھاتے ہیں ہم لوگ جس کا ثابت ہوتا اس کے دیپارٹمنٹ الیکشن بھی لیتے ہیں کرنا کہ ہم سے نفرت کریں ہم نے اپنا رویہ ایسے رکھنا ہے کہ ہماری رسپیکٹ کریں ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے تو ہم اس موشریے کا کرائم روک سکیں گے تو یہ بھی ہماری ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہے کہ ہم نے فرینڈلی پولیسنگ کو پرموٹ کرنا اور اس میں ہماری سینئرز کی بڑی کلیر کار ڈائریکشن ہوتی ہے جس پہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی فورس کو اپنی دولفن سکوٹ کو فرینڈلی پولیسنگ کے لیے عوام کے ساتھ تعاون کے لیے کس حد تک آپ نے تیار بریفنگ جب ہم بریفنگ کر بھیج بریفنگ کا ایک بھی ہوتا بتمیز کسی کے ساتھ نہیں کرتی آپ ریپورٹ کریں آپ پولیس ٹیشن میں جا کر دیں لیکن ہم یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے بتمیز کیا کیونکہ یونی فرم پہنے کے بات ہم پر ڈبل ریس بیوی 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 تو سادھ ایمان نہیں ہوتی ہے اور اب ہمارے گھر میں کس کی کمانڈ ہے تو یہ بغیر کسی شک کہ میری ہی کمانڈ ہے میں سب کے سامنے یہ بات کر رہی ہوں بھاب اکثر کہتے کہ میں تو ایس پی پرموٹ ہوں لیکن یہ ڈی ای جی پرموٹ ہویا گر میں جب ہم ایس پی تب یہ مجھ پی ایس پی تھی اب یہ مجھ پی دی ای جی آگئی ہویا تو ان کا اپنے کیرئیر کی جو پہلی انکوائری تھی پہلی انکوائری میں سامنا اپنے سب انسپیکٹر بھائی سے ہو گیا ایک تو آپ نے دو چیزوں کو دیکھنا تھا دوسرا ایک فیملی کا ایک 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 ایسا ہوگا کہ آپ پہ 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 پریشر گھر جا کہ بہت کلاس بھی لگی ہو بھائی بڑا سامنے آگیا تھا وہ فیلنگز کیا تھی اور آپ نے کیسی اس بیٹر کو ٹیکر کیا سب سے فیلنگز کیا تھی فیلنگز اتنی انٹرسٹنگ تھی اور اس مقام پہ پہ پہنچی ہوتی ہے وہ ایسی فیلنگز ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ میرا بھائی ہے جس کی وجہ سے میں آج یہاں پر ہوں جس کی سپورٹ سے جس کی ہیلپ سے یہاں پر پہنچ ہوں اور آج وہ بھائی جو ہے اپنی قانون کو جو فالو کرتے ہو اپنے ڈپارٹمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہو آج آپ کے سامنے سب آڈینیٹ کھڑا سر جھکا کے کھڑا کہ ٹھیک ہے ویڈم آپ یہ انکوائری کرے اگر کوئی پنیش پرنٹ بھی دے نہیں تو میں بھگتنے کے لئے تیار ہوں وہ بہت مزے کی فیلنگ تھی پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں جو نام ہے یہ میرے بھائی کا نام ہے ایک بھلا لیں دو لوگوں کی انکوائری تھی ایک بند آیا دوسرے کو بھی بلوائے دوسرا آیا تو وہ میرے بڑے بھائی تھے اور دلی دلی میں میں خوش بھی بہت ہو رہی تھی کہ آج سہی مزا آئے گا انکوائری کرنے کا میں اس وقت ایز ایو ٹی کام کر رہی تھی اور مجھے انکوائری کر کے آگے بھی ریپورٹ کرنا تھا تو میرے سینئر نے بھی کافی انکوائی کیا تھا لیکن اس کے بعد کوشش کی گئی کہ کبھی ایسا سیٹویشن نہ بنے لیکن میں نے بہت انجوائی کیا تھا اور گھر جا کے مجھ سے پہلے میرے بھائی نے بتا دیا تھا کہ آج انکوائری آپ کی چھوٹی بیٹی کر رہی ہے بڑا انٹرسٹنگ واقعی تھا اچھا میرے آپ سے پوچھوں گے پہلے آپ کی اور وہاب ساب کی سیم سٹیشن پر ڈیوٹی تھی اب چونکہ آپ کی بیٹی گانیا کے دنیا کے میں آنے کے باد ایک رحمت ہے اس کے بعد دولفن اور کمانڈر ہونے کی کمانڈر ہونے کی وجہ سے اوور دا سٹیشن پر تھے اور لاہور میں دونوں پوسٹ تھے اس سے پہلے جب ہم اسلامباد میں تھے تب بھی ہم ایک سٹیشن پر پوسٹ تھے یہاں پھر بھی لیکن کچھ عرصہ پہلے ان کی ٹرانسفر ہوگئی اسلامباد پولیس میں چلے کے وہاں پر کام کر رہے ہیں اس کے بعد میرے لئے مشکل تو ہوا اس کو تو اگر ہم پروفیشنل سے ہٹا کے بھی بات کریں تو یہ تب بھی سٹیشن بن جاتے جس میں بیوی ایک سیشن پر ہوتی ہے ہزبن دوسرے سیشن پر چلا جاتے اور جب آپ کے بچے بھی ہوں تو وہ غانیا جب وہ 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 مل کے اس کو سنبھالتے تھے اگر کبھی رات میں ایسے ہوتا تھا کہ مجھے جانا پر ہے اور وہ مجھے یہ تسلیح ہوتی تھی کہ وہ گھر پر ہے وہ اس کو ہینڈل کر لیں گے یا اگر وہ آپ کو جانا ہوتا تھا تو ان کو یہ بتا ہوتا تھا کہ اس کی ماں تو گھر پر ہے یہ دیکھ لے گی اب گانیا کو میرے سا جانا ہوتا ہے اگر رات کو امرجنسی بھی نکل نکل کرنا ہے اچھا میں یہ بتائی گا کہ کتنا وہ پرون مومنٹ ہوتا ہیں جب آپ کے پیرنٹس کو آپ کی وجہ سے انہیں پہچانے لوگ بتائیں کہ یہ ان کی ویٹی ہے یا یہ ان کے پیرنٹس ہیں تو یہ کیسی فیلنگز ہوتی ہیں میرے بھی جاننا چاہیں گے انہیں لازمی آپ بتائیں یہ ایسے فیلنگز ہیں کہ آپ اس کو اکسپلین نہیں کر پاتے آپ کے پاس وہ ورڈس نہیں ہوتے کہ جب آپ کے پیرنٹس کھڑے ہوں اور ان کو یہ آکے پوچھے کہ اچھا آپ اس کی والدہ ہیں یا میرے اگر بہن بھائی ہوں تو وہ جب میرے نام سے پہچانا ہوتی ہے اور اس مسکراہت کے لئے انسان بڑی کوشش کرتا ہے اور وہ بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس اور میرے جو گھر والے ہیں میری فیاملی وہ میری وجہ سے پہچانی جا رہی ہے یہ وہ فیلنگ ہے آج جب گانیاں کی وجہ سے میں پہچانی ملنا شارٹ ہو گیا بہت زیادہ پوپولر ہو گئی کہ یہ پولیس آفیس ہے تو مجھے کتنی ہوشی ہوتی ہے حالانکہ وہ چھوٹی سی بچی نے کوئی ایسا کام تن کیا سوائی میرے ساتھ آفیس آنے کے میری وجہ سے میرے پیرنٹس کو میرے بہن بھائیوں کو پہچانا بیٹیوں پر تھوڑا سے میند کر دیں ان کے ایڈوکیشن پر ان کی ٹریننگ پر تو وہ بھی اسی طرح سے پراؤڈ فیل کریں گے کہ ان کی بہن اور بیٹی نے اتنا ان کے لئے نام کمائے میرے آپ وومن امپاورمنٹ کی بڑی بیسٹ اگزیمپل ہیں آنے والے وقت میں بیسٹ اپنے دپارٹمنٹ میں وومن امپاورمنٹ کے لئے کیا آپ کے گولز ہیں آپ کس طرح کام کریں گی دن دپارٹمنٹ تو پوسیبل ہے اس پر آپ کس طرح کام کریں گی دن دپارٹمنٹ اب میں ابھی بتاؤ کہ ابھی میں تھوڑے پہلے میری ڈی ای جی آپریشن سے میٹنگ تھی ان سے میں نے سر سے ریکویسٹ کی کہ ہم یہ والے پروجیک کرنا چاہتے ہیں فیمیل کے لئے تو انہوں نے سارا الاؤک کیا انہوں نے کہا آپ اس پر کام کریں جہاں میری سپورٹ کی ضرورت ہے میں بھی آپ کی سپورٹ کروں گا اسی طرح سے سی سی پیو ساپ سے بھی بات ہوئی ان کا بھی یہی ریکشن ہوتا ہے آپ کام کریں ہم آپ کے ساتھ اس میں ایک تو فیمیل کو بڑا پرابلم آتا ہے کہ کام کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے بچوں کی وجہ سے بچوں کو کس کے پاس چھوڑے اس پہ ہم نے دیک سینٹر بنانے کا بھی پلان بنایا ہے اس پہ ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم فیمیل فورس لگ کر آنے کی سوچ رہے ہیں کہ اس پہ بھی ان نے اپنی ورکنگ سٹارٹ کی کیونکہ ہمارے دیپارٹمنٹ میں بہت سے ہماری بچیاں ایسی ہیں بہت سی آفیسر ایسی ہیں جو رائیڈنگ جانتی میں جو بائک چلا بھی اورینٹی ہیں بقائے ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر نا تو ہم ان کو آگے لے کر آرہے ہیں ہم نے سپیشل ان کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشن سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو صرف ایک موٹیویشن کی ضرورت ہے اگر کسی جو ہماری بچی ہے اس تنگ ریجویشن کی ہے جو جو بھی اس کی ایڈوکیشن ہے پولیس کو جب جو کرتی ہے تو اس میں ایک خریج ہوتی ہے پولیس فارم بھرنے کے لیے بھی ایک حمت کی ضرورت ہوتی ہے ہم پولیش کرنا اس کے لیے کاؤنسلنگ سیشن رکھتی ہیں اگر آپ کو کام نہیں کر سکتے تو چلو میں ہوں آپ بھی ایک حوصلہ ہو جائے کہ ہماری سینئر آفیسر ساتھ مل کے کام کر لیتے تا کہ ان میں جو کانفیڈنس والے issues وہ ختم ہو جائیں تو ہم کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں اس میں آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ سیشن رکھائیں گے تو اس طرح سے ہم پہ کام کرنے کی پوری کوشش دیں گی ان فیمیل کو جو سٹرگل کر رہی ہیں ان کے پیرنٹس کو کیا میسیج دیں گی جو ریلیکٹنٹ ہے اس بارے میں کہ آٹ آف باکس آنا چاہیے سوچ چاہیے کیا میسیج دیں گی ان کی موٹیویشن کے لئے میں ان کو میسیج پہلے جگہ آپ کی بہن بھی ہو سکتی بس اس چیز کو مائن میں رکھ سوچ اگر میرے پیرنٹس نے مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے مجھے پڑھایا میری بات کو سنا کہ یہ کچھ کرنا چاہتی ہے انہوں نے مجھے اگزام سلوائے جو مجھے ضروریات تھی میری بھائیوں نے میرے ساتھ بڑے سپورٹ کیا میرے ساتھ کوپریٹ کیا تو میری جگہ آپ کی بہن بھی ہو سکتی آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی وہ اس مقام پر آ سکتی ہے تو اگر آپ مجھے اپریشیٹ کرتے تو آپ نے گھر پہ بھی ضرور دیکھیں اگر کسی بھی گھر میں اگر کوئی لڑکی ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اپنے بہن بھائیوں کی اپنے والدین کی طرف سے ترسٹ کی کونفیڈنس کی اور سپورٹ کی آپ وہ سب چیزیں کر لو تو آپ کی بیٹیاں آپ کے لئے اتنی عزت کما کے لے کر آئیں گی کہ آپ کو ادھر اپرچنیٹیز دیں جسے وہ اپنے مویشٹرے میں مقام بنا سکتی ہیں تو میرا یہی پیغام ہوگا کہ ان کی ریسپیکٹ کریں اور ان کو ایک دفعہ پوچھ لیں کوئی بھی ڈیسیئر لینے سے پہلے آپ کی کیا خواہش ہے بہت شکریہ میڈم آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سیف سٹی سپیشل کا پروگرام اگلے ہفتے ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے مذبان عمر وقت کو اجازت دیجئے الویدہ